پنجتن پاک کے بارے میں کیا عقیدہ ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحیم تمام حمد وصفاق اللہ کے لیے جو عالمین قرب ہے لا خدود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل اطحار پر جو ہمارے لیے وجہے عزت و افتخار ہے آپ کا مذبان قرامت با سیدری اپنے افیشل یوٹیوب چینل کے ساتھ پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور یقین کیجئے سامن مدرم آج کی ویڈیو بناتے ہوئے دل پر مچھنیاں گر رہی ہیں ذہن کے سلطنت میں ایک زلزلہ ہے کہ اس مولوی نے میں سے ایک عالم دین اس لیے نہیں کہوں گا کہ جو اتنی بڑی توہین کا مرتقب ہو جائے وہ عالم دین کہلانے کے قابل نہیں جاتا اور پھر ایسی زوات مکچہ کے بارے میں ابھی آپ نے سنا کلپ کہ نعوذو بلہ من ذالک نقل کفر کفر نباشر میں سے نقل کرتے ہوئے بھی خوفِ الہی سے کھاپ رہا ہوں جو اس نے جملے استعمال کی ہے پنجتن پاک کی زوات مکدسہ کے لیے کاش اس مکی کو اتنا علم ہوتا کہ جس پنجتن کی زوات مکدسہ کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے یہ ہیں کون مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ممبر پہ یہ موصول بیٹھ کے مگر انہیں یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ زوات ہے کون یہ وہ زوات مکدسہ ہیں جن کے لئے قرآن مجید رشاعت فرماتا ہے حبیب ہم نے آپ اور آپ کے اہلِ بیعت کو ایسے پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے جن کی طہارت کی زمانت خود اللہ نے دی اللہ کے قرآن میں آئے اور پھر جب چادر میں یہ پنجتن پاک آئے تو پھر اس میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تمام مسلمانوں نے عالم کی کتبہائے بھری پڑی ہیں تواریخ کی اور احادیث کی جس کے بارے میں رسول فرماتا ہے اے میرے اللہ یہ ہے میری اہلِ بیعت اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر جو ان سے بغض رکھے اندازہ کریں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اس آل سے اتنی محبت تھی کہ جناب علیہ السلام کے لیے فرمایا تم مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں جناب حسنین کے لیے یہی فرمایا جناب سیدہ کو یہ فرمایا کہ آپ میرے جگر ہیں میرا قلب کا حصہ ہیں اور آپ اتنی بے باگ زبان استعمال کر رہے ہیں کون ہے مسلمان جو پنجدن پاک کی عظمت کا قائل نہیں ہے نہ کہ صرف ملت جعفریہ میرے اسلام ہو تمام ملت اسلامیہ پر کوئی ایسا اہلِ سنت نہیں جو پنجدن پاک کی حرمت پر کٹ مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کوئی ایسا اہلِ حدیث نہیں جو اہلِ بیعت سے محبت نہیں کرتا کوئی ایسا اہلِ دیوبند نہیں جو محبت اہلِ بیعت کا انکار کرتا ہو ان کے زباتِ مقدسہ کا انکار کرتا ہو چاہے وہ اہلِ سنت ہو وہ اہلِ دیوبند ہو وہ اہلِ حدیث ہو سب کے سب آلِ محمد کی عظمت و عظمت کے قائل ہیں خدارہ ایسی گفتگون نہ کرے جس سے اللہ کی کائنات ہل جائے اس کے عرش سے بلائے نازل ہو جائیں اس کے زمین زلزلوں کا ایک سیلاب لے آئے سمندر پھٹنے کو آ جائیں آپ ان زباتِ مقدسہ کے لئے یہ زبان استعمال کر رہے ہیں کہ جن کی زبان چوس کر ان زباتِ مقدسہ نے پہلی خوراک لی قابط اللہ میں جنابِ علی بن ابی طالب نے زبانِ رسول چوسی جو وہی سے دھلی ہوئی ہے جنابِ حسنین کریمین نے یہ زبان چوسی اور جنابِ سیدہ تو خود میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کا تعرف بنی جنابِ سیدہ تو خود قلبِ رسول ہیں کون پنجتن پاپ جن پہ اللہ درود بھیجتا ہے کون پنجتن پاک جو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں کون پنجتن پاک جو چادر میں آئیں تو آئیت اترتی ہے کون پنجتن پاک جن کے دروازے کی روٹیاں ہرش پہ جائیں تو آئیتیں اترتی ہیں کون پنجتن پاک جن کی عزت و حرمت پر قرآن قصیدے پڑتا ہے کون پنجتن پاک کہ حسنین شریفین جو جوانانِ جنت کے سردار ہیں کون پنجتن پاک جو سیدہ ہے طاہرہ ہے رازیہ ہے مرضیہ ہے محدثہ ہے عالمِ غیرِ مولمہ ہے کون علی جو سید العالیاء ہے کون علی جو سید العارفین ہے کون علی جو امام العاشقین ہے کون علی جو تورات زبور انجیل اور قرآن کا عالم ہے کون علی جو نفسِ رسول ہے کون علی جو جانِ رسول ہے کون علی جو دامادِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور کون میرا آقا محمد مصطفی جن کے اعترام میں پوری کائنات کھڑی ہوتی ہے جن کے سامنے علی بیہاد باندھ کر کہتے ہیں انتا سیدی وانتا ملائی یہ ہیں منجدن پاک جن کی حظمت حرمت کائنات میں واضح ہے درود جن کے گھر سے ہے حکمت جن کے گھر سے ہے قرآن جن کے گھر سے ہے عصمت جن کے گھر سے ہے امامت جن کے گھر سے ہے نبوت جن کے گھر میں اتری ہے شرافت جن کے گھر میں اتری ہے ان کی محبت کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا تو جب ایمان مکمل نہیں ہوتا تو وہ مومن کیسے رہتا ہے والسلام